بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطرم خواتین حضرات امید ہے آپ تمام دوست احباب محتلہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری ہر جائز حاجت دوری فرما دے ہماری دکھ تکلیف پریشانیاں دور فرما دے اور ہمیں پانچ وقت کی نماز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے امیل جن میں امام حروف تحجی جمع ہیں علم املیات کی زبان میں ان آیات کو آیاتِ قطب کہتے ہیں علامہ مقدس اور دبیلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے منفول ہے کہ جو سورہ الحمد کے بعد ان دو آیات کو ہر روز گیارہ مرتبہ دس دن تک بلا ناغہ پڑھے گا اس کی ہر حاجت قبول ہوگی سبحان اللہ دو آیات کون سی ہیں میں آپ کو سکرین پر بھی دکھا دیتا ہوں اور سنا بھی دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سم انزل عليكم من بعد الغم امنتا نعاسا يغشا طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يزنون باللہ غیر الحق ذن الجاہلیہ يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لکھ یقولون لو کان لنا من الامر شیئم ما قتلنا ها هنا ان لو کنتم فی بیوتكم لبرز اللذین قتب علیهم القتل اِلَا مَضَاجِعِهِمْ وَلَيَبْ عَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلَيُمَحْسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَرِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ اور دوسری آیت ہے محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُمْ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ سَرَاهُمْ رُقْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِدْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِي بُجُوهِهِمْ مِّنْ أَسْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي الطَّورَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ قَذَرْعٍ أَخْرَجَ شَتْعَهُ فَآذَرَهُ فَاسْتَغْلَذَ فَاسْتَبَاعِ لَا سُوقِهِ جُعْجِبُ الزُّرَّاعِ لِيَغْيِذَ بِهُمُ الْكُفَّارِ وَعْدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَتًا وَعَجْرًا عَزِيمًا محترم سامعین اکرام سورہ الحمد کے بعد ان دو آیات کو ہر روز گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور دس دن تک بلا ناغہ پڑھنا ہے اور ان آیات کو پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور رو رو کر گرا کر اپنی حاجت کے لیے اپنی مقصد مراد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے آپ کا کوئی بھی جائز مقصد ہو سکتا ہے کوئی بھی جائز حاجت ہو سکتی ہے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے جیسے بچوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے شادی میں رکاوٹ ہے یا اولاد نہیں ہو پا رہی یا غرض بہت چڑ گیا ہے ایسے بہت سے انسان کے جائز مقاصد ہوتے ہیں جائز حاجات ہوتی ہیں تو ان کے لیے پھر دعا کرنی ہے دوستو اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا سطحہ اجاریہ ہے کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمیں اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ